آپ اتنے مضبور کیوں ہیں؟ میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوال آپ لوگ باری باری پوچھتے ہیں کیا میرے اور ڈاک صاحب میں کوئی متبید ہے؟ میرے اور میر صاحب میں کوئی متبید ہے؟ میں ایک چیز بول سکتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کا الائنس جو تھا اس سمیں جو بارتی جنتہ پارٹی کے راشترے دیکھتے ہیں شریعہمچ شاہ جی جو یونین ہوم منیسٹر بھی ہے ان کے نترتب میں ہوا تھا اور دونوں پارٹیوں نے آپسی سہمتی کے ساتھ پردیش کو کیسے سٹیبل اور بیٹر الائنس چلے پردیش کیسے پرگتی کے پچ پر چلے اس کے اوپر چرچہ کر کے یہ نڑنے لیا تھا نہ میری مجبوری تھی نہ بی جے پی کی مجبوری تھی پردیش کو سٹیبل سرکار ملے یہ ضروری تھا اور ہم نے دیا اور ساڑھے تین سال میں ساڑھے تین لاکھ بار آپ لوگوں نے تڑھوانے کا پریاس کیا ہم نے تو نہیں توڑا اور میں آج بول دیتا ہوں نہ میرے لئے جروری ہے نہ ان کے لئے جروری ہے جس دن کوئی کھٹاس ہوگی مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو پوچھنے کا بھی موقع نہیں ملے ہم پردیش کو سٹیبلٹی دے رہے ہیں اس لئے ہی پردیش کے اندر آج نئی پریوجناؤں کے شبارم بھی ہو رہے ہیں اور گتی بھی ان چیزوں میں مل رہی ہیں میں بڑا صاف ہوں کہ پردیش کو سٹیبلٹی ملے پردیش پرگتی پر چلے اس ویچار کے ساتھ میں بھی میرا کام کر رہا اور مجھے لگتا ہے اور لوگ بھی جو سرکار میں ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں جب آپ نے گڑھن سے پوچھا کہ ہم گڑھن کر رہے ہیں کوٹے کا جب بھی آپ نے پوچھو گئے جس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے جبل دیو نے کہا کل جو کینگریہ منتری آ رہے تھے میں نے کہا پردیش کر رہے ہیں میں نے کہا آپ سے پوچھے لیتا ہوں کیا کہا انہیں نے کہا کہ ہماری تو کوئی مجبوری نہیں تھی جیجی پی کی مجبوری تھی میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں بھی کسی کی مجبوری تھی نہیں تھی اس پہ میں کیا ٹپڑی کروں پردیش کے لئے جروری تھا ہم نے کیا نہ میری مجبوری تھی نہ ان کی تھی میں تو سپسٹ کہہ رہا میں تو جب تین مہینے ہوئے تھے تب سے سن رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور میں بڑا صاف ہوں اگر کسی کے من میں کوئی اچھا ہے اس کو تو میں نہیں بدل سکتا اب جنتہ یہ جاننا چاہتی یہ کھڑی چنانے رہے گا یہ تو بیٹھ کے دونوں پارٹیوں کا نتردر تیہ کرے گا اور مجھے لگتا ہے دونوں پارٹیوں کی اچھا تو یہی ہے کہ مل کے چل اب وہ بدل جائے کسی سمیں پہ اس کو کیسے آج اناؤنس کیا جائے کیسے تیہ کیا جائے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بائبل